یہ ان دنوں کی بات ہے احمد آباد وہ شہر جس نے مجھے زندگی میں ہر بار پیار کا ایک نیا رنگ نیا سواد سکھایا تھا ایک سال بعد میں پھر ایک بار احمد آباد میں تھا اور شاید ایک بار پھر لائف ایک نئے سواد کے ساتھ میرا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اس ایک سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا اور آگے بھی بہت کچھ بدلنے والا تھا بہت کچھ بدل گیا تھا احمد آبادfach بہت کچھ بدل گیا تھا احمد آباد میں تھا بہت کچھ بدل گیا تھا بہت کچھ بدل گیا تھا اے سمید بابا آپ یہاں پہ اے اچھا ہو آپ آگئے ہم آپ کو بہت یاد کرتے تھے سمید بھئیہ کیسے آرامداری میں اچھا ہوں اور اب آپ آگئے ہو نا تو اور بھی اچھا ہو جاؤں گا اے مجھے فون کر دیا ہوتا میں آپ کو ایرپورٹ لینے کے لیے آ جاتا اور ویشا کا چاچینے بھی نہیں باتا ہے مجھے کہ آپ آنے والے ہو تو میرے ممی کو بنا کیا تھا بتانے کے لیے اچھا آپ یہ اچھا نہ کہا ہمیں حیران کر دینا چاہتے تھے نا میں بھی کہاں فالتو کی باتوں میں رج گئے آپ آئیے آپ تھگے ہو گئے آپ آرام کریں اس سے ایک سال میں آپ کچھ کو دل گئے سنو ماما جی سنو آجا ہوا ہاں ماما جی ماما جی ایساب ایک سال ایک سال بات شکل بکھی تری ایک سال بات شکل بکھی تری لیکن بچigo جب بھی تیرا چہرہ دیکھتا ہوں نا مطلب کاکوچا کا چہرہ ہی مجھے نظر آتا ہے مطلب بھگوان 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 تھے وہ میرے لیے میرا ماننا ہے ساف کہنا سکھی رہنا ہے نی ارے چار لوگوں میں کھڑے رہنے کا اوٹھے مٹھنے کا سلی کا سکھایا انہوں نے مجھے تیرے اس کم لے اس ماما کو مطلب بچہ مطلب ایک دم بچہ مانتے تھے مجھے یہ دیکھے یہ دیکھے یہ کیسے بس ایسے ہی ایسے ہی تیرا یہ کم لے اس ماما تیرا ہاتھ پکڑے رہے گا جندگی بھار ارے تجھے اتی سی بھی مطلب اتی سی بھی کمی نہیں ہو لے دے گا تیرا یہ کم لے اس ماما وادا سارا پیار آپ ہی لٹا دے نا بائی جی آگئی جیتا رہے بیٹا یہ لوں بس ہم گاندھی نگر سے فوراں یہاں پہ شفٹ ہو گئے ابھی بھی ہمارا سامان آ ہی رہا ہے پر رشتے اپنے ہوتے ہیں تو گھر جم ہی جاتا ہے بیٹا تجھے اب ہم کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے یہ جو تیری مامی ہے نا سارا لاد لوٹاتے گی تجھ پر اپنے ہیرو جیسے بھانجے پر ارے ہیرو بھی کچھ نہیں ہے تیرے سامنے بومبے میں تو یوں ہی یہاں وہاں دکھ جاتے ہمیں ہے کی نہیں پوچھو ان سے اسی ہسی پہ ہماری شادی ٹکی ہے ساف کہنا سکھی رہنا ہے نی مطبع چائے مرجی جتے سال سسورال میں گزار لے لیکن مائکہ نہیں چھوٹتا گاندھی نگر میں رہتے رہتے اتتے سال ہو گئے لیکن آج بھی ہمارا بومبے ہمارا بومبے سمیر تو ان کی چھوڑا تو بس ہمیں اپنا سگا ماما مامی سمجھ کے ہی رہنا سمجھا جب دل جوڑ جاتے نا بیٹا تو یہ سگا وگا کچھ نہیں ہوتا ممی جی ناشتہ تیار ہے گارڈن میں لگا دے آجا میرے بھوگے شہر آجا ناشتہ کتے اور بتائی ماما جی ہلو بابی نمستے بھائیا کیسے آپ میں اچھا ہوں آپ کیسے مجھا ما دیکھئے ہم نے بھی تھوڑی بہت گجراتی بولنا سیکھ لیا ہے ہاں رکھ دے بیٹا پہلے کھانے تدھے پونم بھاشا بات میں سیکھ لے نا پہلے گھر کے کام سیکھ لے جی ممی جی گجراتی تو بہت ہی ایزی بھاشا ہے اور سنائیے بھائیا دلی میں تو بہت مزا آیا ہوگا نا لالکیلا تو آپ گئے ہوں گے نا لال چٹنی کہا ہے پونم لالکیلا یاد ہے لال چٹنی نہیں جا چٹنی لے کے آ جی ممی جی ابھی لے کر آئے ممی جی بیٹو دیدی کیسے ہیں ارے مزے کر رہی ہے اور کیا ڈیڑھ سال ہو گئے اس کی شادی کو آج بھی اس کی ساس اسے اپنے پلکوں پر بٹھا کر رکھتی ہے بھائی تیرے کو تو بہتی بہتی مطلب بہتی یاد کرتی ہے فون آتا ہے سب سے پہلا نام تیرا سونوں کیسا ہے جو تو اس کی شادی میں ناچا ہے واہ ہزاروں بار کیسے ڈریوائنٹ گھر کر کے گھر کر کے دیکھئے ہے نی ہاں ہاں بربا ہاں دیوانگ آ گیا آم ممی جی آنے والے ہیں وہ ان کا فون آئے تھا بوڑے تے فیکٹری سے نکل رہے ہیں بس زمانہ دیکھو ساس اسور کے سامنے نہ شرم ہے نہ لاج میاں بیوی کھلنے میں بات کرتے ہیں سب کے سامنے 1992 میں یہ حال ہے آگے پتہ نہیں کیا دیکھنے کو ملے گا آرے سامیر سامیر آیا آہ 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 جیوانگ آیا آرے آگ گلے لگ جائے ڈاوزتے بیئے کیسے آپ مست 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 آر بتا مائی ٹائم پہ پانچ گئی تھی آرے مجھے باتاتا سسٹی ٹکٹ کر دیتا تری بید 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 پکڑھ آرے وہ ایو این دوستر ہے ٹریل اے اینت اس سے گھر رہا اگلی بار بیا اچھا چھوٹ یہ دیکھ تیرے لے نا احمد آباد کی مشہور کھانڈ بھی اور آلو وڑی لے کے آئے ہوں آ کے دیکھ ایک باری ارے اسے کیا سکھا رہا ہے وہ بھی تو احمد آباد میں رہا ہے ارے کھڑی کیا ہے پروسنا سب کو دیکھ جی جی جلدی ہاں چلا بتائے ممی دکان پہ اتنی لمبی لائن تھی کہ اب کیا ہی بتاؤں اور میں نے نا بیچ میں گز کے لیا سامانپورا تُو تو لائے گا ہی بیوی نے چو بولا ہوگا تجھے ارے نہیں نہیں ممی پھلا اسے کھانڈ بھی باتی ہے اور پھر انراجی والوں کو ابھی احمد آباد کا سواد پتا ہی کھا ہے ہمیں نام بہت پسند ہے اری کیا ہوا پانی پھلا اسے چاہ لے کیا پانی اندر سے میری زندگی کا نیکس چپٹر سٹارٹ ہو گیا تھا پہلے نینیتا نینیتا اسے نانا جی کے پاس احمد آباد پھر ممی کے پاس دیلی اور اب ایک بار پھر احمد آباد ماں ماجی کے پاس اچھا لگ رہا تھا کچھ کچھ پریبار جیسا لیکن ہر بار نینیتا یاد آ ہی جاتی تھی نینیتا یہ دیکھو بہت تمیز بے شنا اور بے لگام ہو گئے یہاں آج کل کھل پکشی گاڑی کو پورا شوچالہ بنا دیا جاؤ گاڑی ساپ کرو پاپا لیکن دیسائی انکل کی گاڑی میں کیوں ساپ کروں اپے گھرے میں اپنی گاڑی کی بات کر رہا ہوں دیسائی کی گاڑی گندی ہوئی ہے تو اپنی بھی ہوئی ہوگی نا نا لائک کھلی کا جاؤ گاڑی ساپ کر بیٹھا کیا ہے اتر ایک بار میں گاڑی لے جاتا ہوں مارکک جاؤ جلدی گاڑی ساپ کرو باتا ہی نہیں ہے کہ نکار آتمک سوچ زندگی کو برباد کر دیتی ہے اے ماند پانی چالو کر اے کپوتروں نے بھی نا جینا حرام کر رکھا ہے ہی Arjun ہلو کیسے ہو چاہوں کاری ساپ کر رہے ہو ہاں گوڈ شفالی تمہارا پیر اہم ام سوری ارجن ساید گلتی سے مینے کوئی وات نہیں گلتی سے یا جان بوچ کر کیوں کیونکہ کیونکہ میں وہ سننا چاہتی ہوں جو تم مجھے کہنے والے تھے پر اب تک تم نے کہا نئے میچ میں ہر بال پر چھککا مارنے والے ارجن بھائیہ شیفالی کے گوگلی پر کلین بولڈ ہو گئے تھے پیچارے ویسے ہی اتنے شرمیلے تھے اور شیفالی جیسی مورڈن نرکی کے سامنے تو ان کا اور بھی بینڈ بن جاتا تھا زبان ایسے سل جاتی تھی جیسے کسی نے ہوتوں پر فیوکول لگا دیا ہو شیفالی سے آئے لب یو کا آئے تک نہیں بول بارے تھے ارجن بھائیہ ارجن ارے گاڑی صاف کرنے ہو کھایا ہے گپے مارنے گلی نہیں جلدی کر محبوب میرے خوابوں کی تپشح میرا محبوب میری انجانی خواہش میرا محبوب سرگوشیاں چھپکے کرے دس تک سی دل پہ میرا محبوب بھائیہ آپ یہاں کیوں نہ آ رہے ہو وہ تمہیں گاڑی صاف کر رہا تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو چلو اوپر جاؤ دھوپ بہت ہے پڑھائی کرو جاؤ 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 ہائی نینا ہائی پریتی ہائی 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 آجن بھائی چلنا ہاں جاؤ جاؤ نینا کیا تجھے بھی وہی لگتا ہے جو مجھے لگتا ہے تجھے کیا لگتا ہے مجھے کیا بتا مجھے تو لگتا ہے ارجن بھائیہ کو شہفالی سے پیاس ہو گیا اے کچھ بھی ارجن بھائیہ کو پیار نہیں 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 ہو سکتا وہ بھی شہفالی سے ہو ہی نہیں سکتا چل کہتے ہیں پیار اور خوشفو چھپائے نہیں چھپتے لیکن میں یہ بات نہیں مانتی اس لیے کیونکہ اسی گلی میں سمیر اور میری لف سٹوری کی خوشبو پھیلی تھی جسے کوئی نہیں سونگ پایا تھا اور اس کے بعد جب اسی گلی کی ہواوں میں ارجن بھائیہ اور شہفالی کے پیار کے خوشبو گھل رہی تھی تب باقیوں کو تو چھوڑیے میں بھی نہیں سونگ پائی تھی اب قصور اس خوشبو کا تھا یا ہماری اس گلی کا یہ تو بھگوان جانے بھائیہ لیجیے نا بھائیہ اب اور کھاؤں گا تو پیٹ پھٹ جائے گا اری کہاں تو نے کھایا کچھ تو دیکھ کیا رہی ہے دے نا اس کے ہاتھ میں پلیٹ ہمیں لگتا ہے آپ کو ہمارے ہاتھ کا کھانا بلکل پسند نہیں آیا نہیں نہیں ایسی بات ہی ابھی بھار اتنا سا رکھایا ہے بیٹا یہ اپنی تاریخ سننا چاہتی ہے اور کچھ نہیں بہت اچھا ہے بڑیا ہے بہت خوش بائی گاڈ ویسے ایک بات ہے اسے اور کچھ آئے نہ آئے پپا یہ جام نگر والے جاں آئے ہیں کافی لمبا چوڑا ہے تو ہمیں نہ نئے رائے سے آئے کرنے پڑیں گے ہم سنو تیرا کیا خیال ہے بیٹا ماما جی میں کیا بولوں میں کیا بولوں مطلب صاف کہنا سکھی رہنا اینے تو یہ فیکٹری تیری نہیں ہے ماما جی آپ بڑے ہیں جیسا آپ کو ٹھیک لگے کڑاؤ یہ درہ ماما جی پپا ماما جیسا آپ کو ٹھیک لگے ماما جیسا آپ کا ٹھیک لگے اور ڈریئر کے اوڈر دیتے ہیں کیا کہ تکھڑا کھڑا کیا کر رہا ہے آجا بیٹھا 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 آماما جی ابھی تو کھایا باہر آرے مارمارئے چھوڑے کھانا گنتے نہیں بیٹھا آجا شاباش بابی آپ بھی کھائی نا بابیا آپ کھائے نہیں ایک بیٹھا بیٹھا بیٹھانا پلیز ٹھیک ہے یہ دیکھو بائی گوڈ شرم ہے نلیحاز چاہ ساسو سامنے بیٹھے ہیں اور یہ پتی کے پلیٹ سے کھا رہی ہے ممی جی ہم سنے ہیں کہ پتی کا جھوٹا کھانے سے پیار بڑھتا ہے پیار بڑھتا ہے کیا پیار بڑھتا ہے میرے بٹو سے کچھ سیخ سب کو کھلانے کے بعد پھر کھاتی ہے خود اور ایک تو ہے بابی لنچ میں کیا بنائیں گے آپ جو آپ بولے بھائیاں ٹندے ٹندے وہ تو ہم بیس بناتے ہیں آپ اپنے انگلیاں چاہتے رہ جائیں گے نینہ کی طرح ہمم کھائی نا ماما جی سمجھ نہیں رامونہ کچھ نو کچھ گڑ بڑ ضرور ہے کیسے گڑ بڑھت نینہ کچھ بھی بولے جا رہی ہے تو کچھ سوچ کر ہی بول رہی ہوں مطلب مطلب یہ کہ پہلے نا سمیر اپنی چٹھی میں ایک ایک بات لکھتا تھا اپنے دل کی ساری باتیں لکھتا بھیجتا تھا اپنے چٹھی مجھے کیوں پڑھ کر سنا رہی ہے چپ کر سن ڈیئر نینہ میں ٹھیک ہوں امید کرتا ہوں کہ تم بھی ٹھیک ہوگی میرا ایڈمیشن ڈلی کے کالیج میں ہو گیا ہے کبھی موقع ملے گا تو احمدباد ضرور آنگا تمہارا سمیر بس اتنا سا ہی لکھا اس نے یہ ہی تو میں کہہ رہی ہوں تم پتہ لگاؤ نہ وہاں سب ٹھیک ہے نا مجھے کچھ گڑ بڑ لگ رہی ہے ارے نینہ اس میں پتہ لگانے والی کیا بات ہے ارے سمیر کہیں آج کل بیزی ہوگا تم ٹینشن مطلب سب ٹھیک ہو جائے گا ٹینشن کیسے نہ لو اور اج اتنے دن ہو گئے میں نے اس کی آواز تک نہیں سنی پہلے اس سے فون پہ بات ہو جاتی تھی تو کم سے کم اس کے اتنا دور ہونے کا احساس تو کم ہوتا تھا نینہ میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں بیزی ہوگا وہ سب ٹھیک ہو جائے گا اتنا بھی کیا بیزی ہوگا منہ تم میری بات کرو میری بات میں میں کرتا تم میری بات ہیلو نینہ تمنا بیکار میں پریشان ہو رہی ہو سمیر آج کل ہمیں بھی فون نہیں کر رہا اسی لئے تمہیں بھول رہی ہوں کچھ تو گڑ بڑ ہے تمہیں پتہ کرو نا بات کو سمجھ نینہ نیا نیا کولیج ہے اوپر سے سمیر کو اپنے گھر میں بھی سب کو ایجیسٹ کرنا ہوتا ہوگا اور جہاں بات رہی چٹھیوں کی اس نے تو ہمیں کتنے دن سے چٹھی ہی نہیں بھیجی وہ فوراں ہی آئے گا صرف تیری لی ہم ہم سچ کیا رہو نا ہنڈرڈ پرسنٹ سچ ارے ہمارا بھائی ہے وہ ہماری بھائی کو ایسا کیا چھوڑ سکتا ہے چھل منہ میں رکھتی ہو پہن کوئی آنا جائے بائی شروح جی ہاں کہ رائے پر آنے والا وی سی آر اب ہمارے گھر میں چاچا جی نے پرمننٹلی ستھاپت کر دیا تھا ان دنوں یہ سٹیٹس سمبل ہوا کرتا تھا پر میری لیے یہ کسی سنجیبنی بوٹی سے کم نہیں تھا گھر میں سب کو یہی لگتا تھا کہ میں پوجہ دیدی کو بہت زیادہ مز کرتی ہوں اس لئے ان کی شادی والی کسیٹ بار بار دیکھتی رہتی ہوں انہیں کیا پتا کہ جدائے کے اس وقت میں میرا ایک ہی سہارا تھا وی سی آر اب مزی کی بات یہ تھی کہ ویڈیو میں جہاں جہاں سمیر تھا کسیٹ وہاں وہاں سے گھز گئی تھی وہ گول والا بٹن ہوتا ہے نا اسے گھما کے میں ٹریکنگ کیا کرتی تھی تاب جا کے ساف دکھائی دیتا تھا بی سی آر کے ریموٹ میں پاؤز والا بٹن میرے لیے صرف بٹن نہیں بلکہ سنجیونی بوٹی تھا جسے دبا کے میں سمیر کو جتنی دیر تک چاہوں اتنی دیر تک دیکھ سکتی تھی بھگوان چھوٹنا بولین ہے نا جب سے بی سی آر آیا ہے نا تو سو بار دیکھ چکے ہیں پوجا کی شادی کی کیسے ڈھا اسے جی جا جی کچھ دیکھنا ہوتا ہے نہیں نہیں چاچی جی وہ تو بس پوجا دی دیکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جسے بھی دیکھنا ہے دیکھو لیکن یہ لو پکڑو مطر چھلتے ہوئے ہاں میں تاب تک کولر میں پانی دے دیتیم چھل دے نا سارے مطر مان میرا باورا رے جانے کیوں اڑ چلا یہ تجھے ڈھونڈے ہر جگہ پہ مانگے ہے آس را یہ مان میرا مان میرا باورا رے اینہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کو مجھے دیکھنے کے لیے کسی کیسٹ کی ضرورت نہیں تھی میں اس سے بس کچھ منٹ کی دوری پھاری تھا وہاں وہ ہماری یادوں کے سہارے میرے پاس آنے کے سارے راستے ڈھونڈ رہی تھی اور ایک میں تھا جو اس سے دور جانے کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا سونو کیا سوچ رہے بیٹا یہی کیس کولیج میں ایڈمی سنو کا یہ لیا پتل مہاویدیا لے امد آوات کا بیسٹ کولیج بھر دے فرم لیکن ماما جی میری اتنے اچھے مارکس نی آئے کی مجھے اس کولیج میں ایڈمیشن ملے اس لیے میں نے مونشن جی کو بولا ہے وہ فرم بھر دیں گے آرے تو آواز کر جس کولیج میں تجھے ایڈمیشن چاہیے اس کولیج میں تجھے ایڈمیشن مل جائے گا سکھا سکھا چلتا ہے تیرے ماما کا سکھا ہاں الے الے بٹھا ویسے سمیر بھائی آ ہم بھی سنے ہیں کہ پی ایم یو بہت کمال کا کولیج ہے اور سبھی ٹاپ کرنے والے سٹورنٹس وہیں پڑھتے ہیں ہے نا پاپا جی اور کاکو سبھی یہ ہی چاہتے تھے تو جو کریں بیسٹ کریں کملیش ماما جی صحیح تھے اور وہ جو کہہ رہے تھے میری بھلائی کے لئے تھا لیکن نینا کی بھلائی کے لئے نہیں توپر نینا کو احمد آباد کے بیسٹ کولیج میں جانے کے لئے تو فارم بھرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اسے پتا ہے کہ نینا کے راستے پٹیل کولیج کے طرف ہی جائیں گے اور اسی لئے میرے راستے اس کولیج سے تو یا سکھے